اس طرح باقی جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان سے پوچھا جاتا ہے جمہوری ملکوں کے اندر کے بھئی آپ تو آپ سے پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسییشن سے یا آپ کی فیڈریشن سے یا آپ کی کسی تنظیم سے پوچھا گیا کیونکہ ہم تو آلویز جو ہے نا کلرک جو کلرکوں کا پلیٹ فارم ہے کیونکہ وہ نمائندگی کرتے ہیں ایک سکیل سے لے کر سولہ تک ہم بھی اسی تنظیم کا ایک طرح کا حصہ ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ابھی میرے بھائی نے بعد تو ساتھویں سکیل کی کر دی لیکن میرا درد تو یہ ہے کہ میرا جو اس سے جونئر بندہ ہے جس کا سکیل ایک ہے دو ہے تین ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کا تو جینا اس تنخواہوں میں محال ہے اور ہم بھی کیونکہ اچھا مثال کے طور پر بھائی آپ ہمیں گائٹ کیجئے اگر ایک گریڈ ٹو کا آپ کا بندہ ہے اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے وہ تو کیا اس کی مثال جیسے ہمیں قرائی صاحب نے ایکسپین کیا ہے کہ جی گریڈ ساتھ کا کلرک جو ہے اس کی مہوار رامدنی یہ ہوگی تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے پیرا میڈیکل کے اندر جو گریڈ ٹو کے لوگ ہیں ان کے پاس کیا مضمو لے کر جاتا ہوگا وہ پچ ہزار سے کم تنخواہ لے کے جاتا ہے اور اس سے اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے تو بجٹ کیسے بناتا ہے بھی زندہ رہنا تو ناممکن ہے وہ مضوری کرتا ہے مطلب ہے اپنے آفس ٹائم کے بعد کہیں نہ کہیں وہ مضدوری کرتا ہے ہم نے تعلیمیافتہ چھوٹے سکیل کے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بے تہاشہ محنت کرتے ہیں ان کی فیملییں محنت کرتے ہیں جب بھی ان کے چہرے پہ رونک نہیں ہوتی وہ کام کرتے ہیں کام میں دل نہیں لگتا اس طرح سے اگر پیرا میڈیکل کا جو ملازم ہے وہ اگر دل لگا کر کام نہیں کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا پورا پاکستان کیا سمجھتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے جس ملک میں اقام آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ملازم زندہ نہیں رہ سکتا اور پھر صحت سے متعلق جتنے جو مسائل ہیں جن لوگوں نے مددگار کے طور پر کام کرنا ہے ان کے یہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اس بجٹ میں تو بلکل ہمیں تو توقع نظر نہیں آ رہی کہ ہم کوئی فائدہ اٹھا پائیں گے اچھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں زیارہ ایک دلیل تو ہے کہ ہماری اکانومی بیٹھی جا رہی ہے مسائل بڑے محدود سے ہیں اس محدود مسائل میں جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں یا حکومت پاکستان ہے یا حکومت پنجاب ہے یا سندھ ہے یا خابر پختونخواہ ہے بلوشتان ہے کیا یہ اگر جس پیکج کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی 200% 100% اگر دے اور اس کا سکیل اتنا زیادہ ہو جائے تو کیا ہمارا خزانہ جو ہے ہماری پورے پاکستان کا وہ متعمل ہے کہ اس موقع پر ہم دے سکتے ہیں گنجاش نکل سکتی ہے ہاں حیرت کی بات ہے کہ جب کریپشن کرنے پہ آتے ہیں تو عربوں کی کریپشن ہوتی ہے اور جہاں صرف کروڑوں کی بات ہوتی ہے اور اتنی بڑی عوام کے لیے ایک پیکج نہیں ہم دے سکتے عربوں کے جو ہے نا وہ فراڈ کر لیا جاتے ہیں وہ کس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں مطلب وہ ہو سکتے ہیں آجا قرائی صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی تنظیم نے کچھ اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کی ہے کہ جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ فرض کریں فرض کریں کہ پے کمیشن نے جو ریپورٹ دی ہے اور آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہیں اتنی بڑھا دی جائیں مثلا انہوں نے جو ریکمنٹ کیا ہے وہ ریکمنٹیشن پوری مال لی جائے تو حکومت کو کتنا یہ خرچہ پڑے گا کوئی آپ نے ایسی ایکسرسائز کیا ہے قرائی صاحب ہاں اگر پے این پینشن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس پہ ہنڈرڈ پرسنٹ عمل درامت کیا جائے اس میں جو ہے بیس عرب روپے انوارڈ ہوں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے بیس عرب روپے اچھا جی اگر پچھلے سال یہ عمل درامت کرتے تو اس وقت بارہ عرب روپے انوارڈ تھے اور وہ بارہ عرب روپے شاکترین صاحب نے بجٹ میں بھی مختص کر لیے تھے پے این پینشن کمیشن کی ریپورٹ کے لیے اب اگر ہنڈرڈ پرسنٹ اس ریپورٹ پہ عمل درامت کیا جائے تو بیس عرب روپے انوارڈ ہوں گے اور میں یہ بھی اپنے بھائی کو کلریفائی کروں کہ میں نے یہ سپوز کہا ہے کہ اگر ساتھویں کی یہ پے ہے میں تو دیل کر رہا ہوں ایک سے سولہ تک میں نے پہلے بھی کہا ہے جی جی نہیں آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ مثال کے طور پر آپ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ گریٹ دو اور تین کے حالات بہتر ہیں آپ تو ایک مثال دے رہے تھے وہ میرا خیال ہے گلانی صاحب بھی سمجھ گئے ہوں گے اچھا اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے یہ پے کمیشن جو ہے یہ کسی کلر ایک سیکنڈ جو سب کیونکہ کوئٹہ سے ایک وہ کہتے ہیں وہ خود بھی کلر رکھیں وہ ظاہرہ ان کا حق پہلے کوئٹہ سے جو ہمارے دوز قرائی صاحب بھی سن رہے ہیں اور گلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام سر کیسے آپ ٹھیک تھا کون سا بات کر رہے ہیں سر میں چنگیز رمائیوں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں جی چنگیز صاحب سر میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کم از کم کچھ تنخواہیں ضرور بڑھیں کہ میں فورٹین گریٹ کا ملازم ہوں ٹھیک اور میری پندرہ سال سروس کے بعد میری تنخواہ پندرہ ہزار روپے ہیں ٹھیک تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پندرہ ہزار میں آج کل آپ نے اچھا چنگیز صاحب آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے کتنی تعلیم آپ نے حاصل کی سر میں نے ایم کام کیا ہوا ہے سر ایم کام کیا ہوا ہے اور پندرہ سال کی سروس کے بعد آپ چودھنے گریٹ میں ہیں اور پندرہ ہزار روپے لے کر جا رہے ہیں سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پیس لٹ میری سامنے ہے جی تو ہاؤس رینٹ ہمیں ملتا ہے سر بائیس سو چودہ روپے بائیس سو چودہ روپے اس میں اس میں کوئٹا کے سر آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گھر مل جاتا ہے جی کوئٹا میں تو بہت مشکل ہے بائیس سو روپے اور سر یہ کنوینس آناؤنس ہے سر تیرہ سو ساٹھ روپے ٹھیک پٹرول کا اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی ستر روپے کے قریب ہے تو سر کتنے لیٹل بنتے ہیں سر وہ بھی آپ کے جینی آسکتا ٹھیک اور میڈیکل ہے سر پانسو روپے کوئی جاتا سر بہت بیکورڈ ہے لیکن ڈاکٹروں کی فیز کم سے کم پانسو روپے ہے اور میڈیسن وہ کم از کم پانہ سو روپے کی لکھتی ہیں صحیح بات اور صرف ایک بندے کی اگر آپ آپ کی سر آپ بھی اللہ نہ کرے فیملی ویسے کوئر میں بارہ نہ کرے بلکل آپ کا بہت پوائنٹ ہے آپ نے بڑا آپ کے ہاتھ دیکھنے والی بھی کچھ سات آٹھ بندے تو ہوں گے سر صحیح بات ہے جو آپ کا اثر ہاتھ دیکھتے ہوں گے کہ آپ ان کے اوپر کتنی شفقت کرتے ہیں بلکل صحیح بات آپ کی بات جاری رہتی لیکن وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ایپکا کے نوائندو اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہیں ان کے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک وقفے کے بعد